اسلام علیکم ناظرین میں آؤکہ وزت آمالیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی مارگرنگا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو ہوں بات کرنا جا رہے ہیں ایزی ٹاؤن ہاؤسز کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناظرین ایزی بلڈرز انڈیویلپرز صرف وعدہ کرتے ہی نہیں بلکہ اس کو پورا بھی کرتے ہیں ڈی ایسی ٹی کاراچی میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ڈی سی کے ریسیڈنشیا کی شکل میں ہم نے اپنا وعدہ کیا اور اس کو پورا بھی کیا ڈی ایسی ٹی کاراچی کے ڈی سی کے ریسیڈنشیا کے ساتھ ہی ساتھ ایزی بلڈرز انڈیویلپرز کا دوسرا پروجیکٹ ایزی تاؤن ہاؤسز اس کی گرانڈ بریگنگ سرمنی سب سے پہلے ہم نے اپنے کسٹومر سے وعدہ کیا اور اب اس وعدے کی پازداری کرتے ہوئے وہاں پر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور وہاں پر ہماری ٹیم اور جو مچینری وہاں پر پہنچ چکی ہے وہاں پر کام کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہو ساری ہے اور یہاں پر ایک خوشائن خبر یہ ہے کہ بہت ہی جلد یعنی کہ دو مہینے میں ہی موڈل ٹاؤن ہاؤس بھی کمپلیٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ وزٹ کرنا چاہے ہماری کالیٹی کو چیک کرنا چاہے تو آپ آ کر کے موڈل ٹاؤن ہاؤسز کے اندر وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ابھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی ہماری کالیٹی کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈی ایچی سیٹی کراچی کے اندر ہی ہماری پریویس پروجیکٹ ڈی سی کے ریسیڈنشیہ میں آ کر کے ہماری کالیٹی چیک کر سکتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایزی بیلڈرز اور ڈیویلپرز ہی وہ پہلے پرائیویٹ بیلڈرز تھے جنہوں نے ڈی ایچی سیٹی کراچی کے اندر اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کیا اور وہاں پر انویسمنٹ کرنے والوں کو اچھا ریٹن آن انویسمنٹ مل رہا ہے یہی پر ہی آپ کے پاس بھی ایک موقع ہے کہ ایزی ٹاؤن ہاؤسز کے اندر آپ بھی انویس کر سکتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں ایک اچھا ریٹن آن انویسمنٹ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایزی ٹاؤن ہاؤسز کی جو بکنگ سلسلہ ہے وہ اسی فیصد کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی لیمیٹیٹ یونٹ یہاں پر باقی رہ گئے ہیں تو یعنی کہ اب اگر آپ یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی جلدی بھی کرنی پڑے گی آپ جتنا جلدی آئیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو ایک اچھا موقع ریٹن آن انویسمنٹ کے حوالے سے مل جائے گا ناظرین یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچے سٹی کراچی میں جب گراؤن بریکنگ سرمانی ہوئی اسی ٹاؤن ہاؤسز کی تو اس میں بریگیڈر رائے آسیم مصطفیٰ جو ایڈمنیسٹریٹر ڈی ایچے ہیں انہوں نے بھی شرکت کری تھی ان کے شرکت کے ایک بڑی خاص وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ ایزی بلڈرز انڈ ڈیویلپرز وہ پہلے پرائیویٹ بلڈرز تھے جنہوں نے اپنا منصوبہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی سی کے ریسیڈنشیا کمپلیڈ کیا تھا اور اس کا کمپلیشن سارٹیفیکٹ ابھی صرف اور صرف ایزی بلڈرز انڈ ڈیویلپرز کے سپاس ہی ہے یعنی کہ ڈی ایچے سٹی کراچی کا پہلا پرائیویٹ پروجیکٹ ڈی سی کے ریسیڈنشیا کا کمپلیشن سارٹیفیکٹ بھی آ چکا ہے اور اس کے حوالے سے ایک تقریب کے اندر ہمیں سارٹیفیکٹ بھی دیا گیا تھا ایڈنسٹیٹر ڈی ایچے بلڈرز رائی آسیم مصطفیٰ کی جانب سے ناظرین ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا میں نے تذکرہ کیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں اتنا شور کس لیے ہوں اس کی وجوہات کچھ یوں ہیں کہ ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر شوقت خانم ہسپٹل آپریشنل ہونے جا رہا ہے شوقت خانم ہسپٹل کی اوپیڈی ہے وہ اس سال دسمبر تک آپریشنل ہو جائے گی اور اپنے چھے سو سٹاف کے ساتھ اوپیڈی جو ہے وہ یہاں پر آپریشنل ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر کمرشل ایکٹیوٹی بڑھتی ہوئی نظر آئے کی جب کمرشل ایکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کسی پروجیکٹ کی تو اس پروجیکٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر جب ایزی بیلڈرز اور ڈیولپرز کے جانب سے پیش کیا جائے ایزی ٹاؤن آسس تو اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے ناظرین یہاں پر آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ڈی ایچے سٹی کراچی کے پاس سے ہی ایک لنکڈ روڈ ہے جو نیشنل ہائیوے سے لنکڈ ہے جو موٹر وے ایم نائن موٹر وے کو کنیک کر رہی ہے نیشنل ہائیوے سے ڈی ایچے سٹی کراچی کو کنیک کر رہی ہے نیشنل ہائیوے سے یعنی کہ شہر کے دوسرے حصے سے لوگوں کے آنا جانا یہاں پر بہت آسان ہو جائے گا اور اس کا جو کام ہے وہ بہت ہی کم عرصے میں یعنی کہ دو سے تین مہینے کے اندر کمپلیٹ کر لیا جائے گا ساتھی ساتھ ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے بھی خوشائن خبریں دن با دن سامنے آ رہی ہیں وہاں پر جو تیزی کے ساتھ جاری ہو ساری ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ تین سال کے عرصے میں یہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا ویسے تو پاکستان میں ڈیٹس بڑھ جاتی ہیں جو ڈیٹس شروع میں دی جاتی ہیں وہ آگے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں لیکن ملیر ایکسپریس وے میں جس نویت کا کام چل رہا ہے جس تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے ایسا نظر آتا ہے کہ ملیر ایکسپریس وے کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ ٹائم پر مکمل کر لیا جائے گا ملیر ایکسپریس وے جب بن جائے گا اس کے حوالے سے ڈی ایچے سٹی کراچی کو کافی زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں گے کیونکہ جو لوگ ڈی ایچے کراچی میں کچھ مسائل کی بینہ پر رہ رہے ہیں عبادی کی مسائل کی وجہ سے ڈی ایچے کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ عبادی کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو وہ مسائل ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر نہیں ہوں گے جب ڈی ایچے کراچی کو ملیر ایکسپریس وے کے تھوڈی ایچے سٹی کراچی سے کنیک کر دیا جائے گا تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر مووو ان کرنا شروع ہو جائیں گے جب ڈیمانڈ بر جائے گی تو آوویس ہے یہاں پر ریٹن آن انویسمنٹ جنہوں لوگوں نے ابھی یہاں پر انویسمنٹ کر دیا تو ابھی بھی منتظر ہیں آپ آئیں ہمارے آفیسز وہاں پر ہمیں وزیٹ کریں ہماری کالٹی دیکھیں ہمارے پریویس پروجیکٹ کو وزیٹ کریں دو مہینے کے بعد موڈل ہاؤس بننے جا رہا ہے آپ اسے وزیٹ کریں اور پھر فیصلہ کریں آج کے لئے اتنے ہی اپنے ہوستہ حملے کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ